تیز جولائی کی آدھی رات کو لبنان کی رازدھانی بیروت میں ہجگولہ کے کمانڈر فواج شکر کی اسرائیلی حملے میں موت ہو گئی تھی اور اس کے چند گھنٹے بعد ایران کی رازدھانی تہران میں ہماس کے مکھیا اسماعیل ہانیا کی ایک حملے میں موت ہو گئی تھی اور فواج شکر کی موت ہجگولہ کے لیے سب سے بڑا چھٹکا تھا کیونکہ فواج شکر ہجگولہ پرمک حسن نصر اللہ کا دائیں ہاتھ مانا جاتا تھا اور فواج شکر کو ٹھکانے لگا کر اسرائیل نے ہجگولہ کو ایک بڑا زخم دینے کا کام کیا تھا جس کے بعد سے ہی ہجگولہ نے اسرائیل کو اس کی سزا دینے کی قسم کھائی تھی اور اب اسی کڑی میں ہجگولہ نے 25 اگست 2024 کے تڑکے اتری اسرائیل کے بہت ہی بھیتر کئی راکٹ مسائل اور ڈرون حملے کیے ہیں جس سے سموچہ میڈلی اس دہل اٹھا ہے حالکہ اسرائیل نے اس حملے کو لے کر کہا ہے کہ اس نے ہجگولہ کے ادھکتر حملوں کو بے اثر کر دیا تھا لیکن اب ہجگولہ کے جنرل سیکریٹری حسن نصر اللہ نے تال ٹھوک کر اسرائیل کے اس دعوے پر بڑا بیان دیا ہے دراصل نصر اللہ نے اسرائیل کے تمام دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے ہجگولہ کے حملوں کو بے اثر کرنے کا جو دعوے کیا ہے وہ جھوٹا ہے نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ہجگولہ نے اپنے کمانڈر تو آج شکر کی ہتیا کے جواب میں آپریشن آربائین چلایا تھا جو کافی حد تک سفل رہا ہے اس آپریشن کو لے کر اسرائیل نے جو دعوے کیے ہیں وہ پوری طرح سے جھوٹ کا پلندہ ہے دراصل اسرائیلی میڈیا نے پہلے سینہ کے سوتروں کے حوالے سے دعوے کیا کہ اتر پر لیبنان کی طرف سے دو سو دس راکٹس اور بیس ڈرونز فائر کیے گئے تھے وہیں نصر اللہ کا کہنا ہے کہ شروعاتی چرن میں ہماری یوزنا تین سو دس مسائلوں کو لانچ کرنے کی تھی لیکن ہم نے تین سو چالیس مسائل ایداغی اور دشمن کسی کو بھی بے اثر نہیں کر پایا وہیں ہجباللہ کے اس حملے سے پہلے اسرائیل نے ہجباللہ کے اوپر قریب سو لڑاکو جیٹس دوارا حملے کا دعوی کیا تھا اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے لیبنان بورڈر کے اس پار ہجباللہ کے ہزاروں لانچرز کو ہوای حملوں میں ختم کر دیا ہے ان لانچرز سے اسرائیل کے رڑنی تکھتانوں اور تیل اویو پر ہجباللہ مسائل حملے کرنے کی تیاری میں تھا حالانکہ نسراللہ نے اسرائیل کے اس دعوے کو خارج کر دیا ہے نسراللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس نے لیبنان کے ہزاروں لانچرز کو تباہ کر دیا ہے یہ ایک جھوٹ کے اوپر جھوٹ ہے حالانکہ اسرائیلی سینہ نے اس حملے کو لے کر کہا ہے کہ ہجباللہ تیل اویو پر ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں تھا جسے پورو نیوارک کاروائی کے تہر ناکام کر دیا گیا لیکن اسرائیلی میڈیا نے اپسٹ سوتروں کے حوالے سے کہا ہے کہ ہجباللہ تیل اویو میں اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کے ہیڈکوارٹر پر حملے کرنے کی تیاری میں تھا جو ہرزلیہ کے قریب گلی لارڈ بیس پر ہے وہی نسراللہ نے بھی اپنے بیان میں مانا ہے کہ اس کے نشانے پر آئینڈی اف کے آمان ویبھاگ کا انٹیلیجنس سیکشن اور تیل اویو اور این شیمر ایئر بیس کے پاس بنی 8,220 سائبر یونٹ ٹارگٹ پر تھی آپ کو بتا دیں کہ ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے حملے کے پہلے چرن میں سفل تحاصل کی ہے اور اس نے 300 سے زیادہ قتیوشہ راکٹ اتری اسرائیل پر فائر کیے ہیں ہجباللہ کے مطابق اس نے میرون بیس، نفتالی جیو آرٹلری پوزیشن، زائتون بیس، زاورہ آرٹلری پوزیشن، السہہہیل بیس، کیلا بیارکس، سیرین گولن ہائٹس میں یو اک بیارکس اور نافہ بیس کو نشانہ بنایا ہے اس کے علاوہ یاردن بیس، این جیو تم بیس اور راموت نفتالی بیس پر بھی ہجباللہ نے سیکڑو راکٹس فائر کیے ہیں موسیقی 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 موسیقی